باغوں کے شہر میں بوندہ باندھی کے بعد دھنکہ راج حد نگاہ سو میٹر تک رہ گئی خون کی بڑھنے سے سرتی کی شدت میں بھی اضافہ موسم کا عوال بتانے والوں کے مطابق آج شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا بارش کا موسم ہر جگہ کرنٹ کا خطرہ شہری بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں ٹرانس فارمر کے نیچے کھڑا ہونے سے بھی گریس کریں گیلے ہاتھ سوش کو مت لگائیں لیسکو نے شہریوں اور عملے کے لیے الٹ جاری کر دیا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا خواب چکنا چور لاہور میں پولیو کے مریض کی تصدیق کوٹ خاجہ سعید کے آٹھ ماہ کے یاسف میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے یاسف میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی سرویسز کے بعد اب ایک اور ہسپتال پنچاب حکومت کا نواز شریف کو جنہ اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ میریکل بورڈ اور ذاتی موالج کی درخواست پر فیصلہ کیا ہسپتال میں تمام طبی سہولیات میسر ہوں گی نواز شریف کے کمرے میں اہل خانہ کو جانے کی اجازت ہوگی میکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جیل سے ہسپتال منتقلی کے دوران فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہی دائے جنہ اسپتال کی پرائیوٹ وارڈ میں کمرہ تیار نواز شریف کو آج کسی بھی وقت ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک کی لاہور نیوز سے گفتگو پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا تین شفٹوں میں پولیس افسران اہلکاروں کو تائینات کیا جائے گا سادہ لباس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی ایک شفٹ میں ڈی ایس پی دو انسپیکٹرز اسی اہلکاروں کو تائینات کیا گیا نواز شریف کا علاج رہی حکومت تنگ کر رہی ہے میاں صاحب کو دل کا مسئلہ ہے سہولتیں چاہیئے جنا میں کارڈیاک وارڈ ہے مگر سہولتیں نہیں میاں نواز شریف کو سپیشلائزڈ علاج کی ضرورت ہے حکمران اپے دل سے نواز شریف کا حسد نکال دیں خاجہ امران نظیر کی لاہور نیوز سے گفتگو اب بھارات بھی آئے گی بینڈ بھی بجائے گا شہر میں پچاسی شادیاں متاثر ہونے سے بج گئیں لاہور کے انتیس شادی ہالز ڈی سیل کرنے کا حکم مختلف مقامات پر بند شادی ہالز کے تعلے کھول دیے گئے آمیر روڈ شادبا کے ساتھ شادی ہالز ڈی سیل پاکستان منٹ راجپا روڈ کے سترہ شادی ہالز بھی کھل گئے باغبان پورا اور تاج پورا کے پانچ شادی ہالز کی بطیاں بھی آن اہم ایشو اٹھانے پر لاہور نیوز زندہ باد کے نارے شادی ہالز کو کاغذی کاروائی کے لیے تین روز کی محلت مالکان اٹھارہ فروری تک نقشے ریجسٹرییاں جمع کرائیں میئر مباشر جاوید تین روز میر اگلارائزیشن کی دستویزات پیش کریں کمیشنر مجتمع پر آچا ایک اہم ایشو پر لاہور نیوز نے جگایا ارباب اختیار کو معاملہ حل کرنے پر اقصایا میئر کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر تین بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے مشتر کا اجلاس میں شادی ہالز فوری کھولنے کا فیصلہ کیا عبان کیلئے ہالز کھولنے کا فیصلہ میئر کی لاہور نیوز سے گفتگو آشیانہ آوزنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف کے زمانت منظور عدالت کا اپوزیشن لیڈر کو رہا کرنے کا حکم دورکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا رمضان شگر ملز کے علاوہ کوئی سکیم بنائی جسٹس شہزاد کا استفسار دیگر علاقوں میں بھی ایسی سکیمیں بنائی وکیل شہباز شریف جسٹس مرزا وقاس روف کا فیزیبلیٹی کی دستاویزاد بارستفسار سارا ریکارڈ نیپ کے پاس موجود ہے وکیل کا جواب عدالت نے ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا شہباز شریف کی کہیں بددیانتی ثابت نہیں ہوئی وکیل آزم طالت کی لاہور نیوز سے گفتگو شہباز شریف کا آج لاہور آنے کا بھی امکان زمانت ہوئی ہے رہائی نہیں کیسز ختم نہیں ہوئے نون لیگ والے یوں خوشیاں منا رہے ہیں جیسے رہا ہو گئے ہوں صبح وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا رد عمل بولے شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں شہباز اور حمزہ نے نواز شریف کی پیٹ میں چھورا گھوپا وزیر آوزنگ نیا محمود و رشید نیپ پر برہم کہتے ہیں جب ثبوت مکمل نہیں تھے تو نیپ نے گرفتار کیوں کیا نیپ کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کا نظام سب کے سامنے ہے پروزیکیوشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پروزیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو اس طرح کے کام نہیں کرنا اشانہ اقبال سکینڈل نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی نیپ ذرائع ساپ پانی کمپنی کیس میں بھی نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ آرنکہ دیار کر لیے آفشور کمپنیاں بنانے کا کیس گرفتار عبداللہ علیم خان کو آج اتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کرے گی حالت یہ ہو گیا کہ میرے پر جادو کرنا بھی شروع ہو گیا کہ اب اور کچھ نہیں ہوا تو میرے کمرے سے ہڈیاں پر رابط ہونا شروع ہو گئی ہے وزیر اطلاعات فیازول حسن چوہان پر جادو ہو گیا فیازول حسن چوہان کہتے ہیں اگر کوئی دم کرتا ہے تو ہمیں بھی دم آتا ہے اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دے رکھا ہے ہم اپنی نسلوں کو پالنے نہیں آئے جس کا فنڈ ہوگا اسی شعبے پر خرچ ہوگا الحمرہ میں منو بھائی کی یاد میں تقریب سے خطاب سانحہ ساہیوال ہائی کوٹ کا بڑا حکم آ گیا ساہیوال آپریشن کی جوڈیشل انکواری کا حکم سیشن جج جوڈیشل منیجمنٹ سٹیٹ سے ایک ماہ میں جوڈیشل انکواری کروائے عدالت کے ریمارکس اینی شاہدین کے بیانات کیوں کلم مند نہیں کیے گئے سیف جسس کا جیائیٹی کے سربراہ ایجاز شاہ پر برہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹیس جاری کریں یہ کارٹ آرڈر ہے اپنی افسرین نہ دکھائیں سیف جسس سردار شمیم خان کا ایجاز شاہ سے مقالمہ موسیقی ہائی کوٹ کا مقتول زیشان کے بھائی اتشام کا بیان قلم بند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لوہہکین اور زیشان کا بھائی اتشام عدالت میں پیش جیائیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار اتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جیائیٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زیشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑے خریدی سانحہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت بائی سینی شاہدین نے پاری کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شناکت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصاویر سے شناکت کی نووے فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ خورم نواز گنڈاپور اور مدعی جواد حامیت کا بیان بھی کلم من ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی دھڑا دھڑ کاروائیاں اندرونے لاہور خلیفہ بیکر پر چھاپا ایف بی آر نے خلیفہ بیکر سے ایک کروڑ بیس لاک کی ریکوری کر لی مغلپورہ نیمت خانہ سٹور والوں کی بھی خبر ڈپارٹمنٹرل سٹور سے اسی لاک کی ریکوری کر لی گئی اسادزہ اور امتحانی سینٹرز کی کمی میٹرک کے سالانہ امتحانات کا انعقاد کترے میں پڑ گیا ڈسٹرکٹ ایڈکیشن اوثورٹی تعاور نہیں کر رہی ڈالیمی بورڈ نے مہکمہ سکول ایڈکیشن کو خطلق دیا اشاروں پر ناشتے نننے پنکار رفی پیر تھیائٹر میں آج پتلی تماشا لگے گا لوگ گیت سمیں دیگر پرفارمنسز بھی فیسٹیول کا حصہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور ایسا انداز بیان جس کی شاپ اردو عدب پر ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی اردو کے غالب مرزا صد اللہ کان غالب کی ایک سو پچاس سوی بر سے مرزا غالب سے صرف اردو ہی کے نہیں بلکہ پارسی زبان پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے عام زندگی میں دوسروں سے الگ تھلگ تو شائری میں بھی ان کا راستہ جدا تھا